مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں بیوی کے جسم سے جسم لگانے اور بوس اور کنار کرنے کا حکم سوال ہے کیا روزے کی حالت میں دخول کیے بغیر بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگانا اور بوس اور کنار کرنا جائز ہے جبکہ کپڑے بھی نہ اتارے جائیں اور اگر اس دوران انزال ہو جائے تو کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں اس کا جواب یہ ہے روزے کی حالت میں بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگانا اور بوس اور کنار کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ شوہر کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کنٹرول ہو کہ اس سے آگے نہ بڑے گا اور نہ ہی انزال ہونے کا اندیشہ ہو ورنہ مکروہ ہے اگر نفس پر کنٹرول نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اور انزال ہونے کا اندیشہ ہے پھر بیوی کے ساتھ جسم لگانا بوس کنار کرنا یہ مکروہ ہے اگر کوئی شخص روزے کے دوران بیوی کا بوسہ اس طرح لے کہ اس کا تھوک موں میں آ جائے تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا اور اگر نگل لے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضاء اور کفرہ دونوں لازم ہوں گے اگر عمدان نہ نگلے بلکہ بلا اختیر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر جو نہ ہو قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اگر بیوی کو چھونے جسم سے جسم لگانے یا بوس کنار کرنے سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کے قضاء لازم ہوگی واللہ اعلم بالصواب مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم